اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا مشہور دمانہ نسخہ نرچ ہوا رہا ہے جو مردانہ امراض یا جو مردوں میں طاقت کی کمی کے لیے سب سے زیادہ وہ میں استعمال کرواتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو میں ویڈیو اس کا طریقہ استعمال کیسے بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اور کارین ذرا آپ اس ویڈیو کو گھر سے دیکھیں اگر آپ کو اس معاملے میں کسی قسم کی سمجھ نہائے تو آپ مجھ سے کال دیں یا میسیج میں پیٹ میسیج کر لیں یا ہماری ویب سائٹس ہیں جن میں حکیم امران ڈاٹ کام یا دیسی ہربل ڈاٹ کام اور ہماری تیسری ویب سائٹ ہے پنسار آن لائن یا ہمارا پیج ہے ہربل جڑی بوٹیاں فیس بک پر اور آپ ادھر کسی بھی قسم کی مزید تو معلومات آپ کو چاہیے ہو تو آپ وہ ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کارین یہ جو برطن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چھوہاروں کی ایک ایسی قسم ہے جسے نرچ چھوہارہ کہا جاتا ہے اکثر میرے کارین مجھ سے جو میں نسخہ لکھتا تھا نرچ چھوہاروں والا اس میں پوچھتے تھے کہ نرچ چھوہارہ کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے یہ آپ ویڈیو کی صورت میں دیکھ لیں میں ابھی قریب بھی کر دیتا ہوں آپ کو یہ ہے نرچ چھوہارہ یہ عام چھوہارے کی نسبت تھوڑا لمبا ہوگا یہ دیکھیں انگلی انگلی کے حساب سے بھی آپ دیکھ لیں تقریباً دو پوٹوں کے برابر ہیں اور اس کا کلر پیلا ہوتا ہے اور یہ توڑا صحیح ڈرائی ہارڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ پنساری کو آپ نے نرچ چھوہارہ کہہ کے خریدنا ہے عموماً یہ ہر جگہ سے نہیں ملتا کسی شہر کے اچھے پنساری سے آپ خرید لیں اگر آپ پاکستان میں ہیں تو اسے کہیں لاہور سے پاپڑ منڈی سے عام ایزی مل جاتے ہیں اور بیرونے ملک بھی یہ عام مل جائیں گے نرچ چھوہارہ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے ان چھوہاروں کو آپ نے تین کی تداد میں تین سے پانچ چھوہارے کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ چالیس سے اوپر ہیں اور شوگر کے مرید نہیں ہیں تو آپ یہ پانچ چھوہارے کر لیں اور اگر آپ شوگر کے مرید ہیں تو کوشش کریں کہ اس نسخے کو استعمال نہ کریں ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کون سے لوگوں نے اس نسخے کو استعمال نہیں کرنا اٹھارہ سال سے کاموبر نوجوان انہوں نے اس نسخے کو استعمال نہیں کرنا نمبر ایک نمبر دو جن مریضوں کو ذکافت حس کا مسئلہ ہے انہوں نے اس نسخے کو استعمال نہیں کرنا نمبر تین جنہیں ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ یعنی صورت انزال کے مریض ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ پہلے ذکاوت حص اور صورت انزال کا علاج کریں اس کے بعد اس نسخے کو استعمال کریں کیونکہ یہ نسخہ بہت طاقتور و گرم ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے ذکاوت حص یا جنہیں منی کے بتلپن کی شکایت ہے وہ اس نسخے کو استعمال کرنے سے تھوڑا گریز کریں تو جناب یہ استعمال کیسے کرنا ہے سن لیں تین سے پانچ نر چھوہارے آپ نے لینے ہیں انہیں چھوری سے یا چاکو سے بریق بریق آپ نے چھیل دینا ہے اور گھٹلی نکال دینا ہے اور اس سے ابلے ہوئے دودھ میں یعنی جو ابل ایک دفعہ دودھ ابال لیا ہو ان چھوہاروں کو آپ نے اس میں بھگو لینا ہے اور کوشش کریں اگر یہ چھوہارے ساو نہیں ہیں تو بھگونے سے پہلے آپ دھو بھی سکتے ہیں دونے کے بعد تھوڑا خوشک کر لیں اور اسے بھی گو دیں اور صبح اٹھ کے ان چھوہاروں کو آپ نے گرینڈر میں ڈال کے اچھی طرح گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے ان چھوہاروں والے جو امیزہ کو ملک شک بنجے گا آپ نے باہر نکالنا ہے اس میں ایک چاندی کا ورگ ملا لیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حمد دی ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو سونے کا ورگ ڈالیں تو سونے پر سواگا ہو جائے گا اور یہ دودھ کی مقدار اتنی ہو اکثر آپ یہ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ دودھ کی مقدار کتنی ہو پانچ ہواروں کے لئے ڈیڑھ پاؤ دودھ بہت ہے آدھا کلو بھی کر لیں تو بہتر ہے یہ پھر آپ خالی پیٹ پی لیں ٹھیک ہے دودھ کو ہلکا سا گرم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ گرم نہ بھی کرنا جائیں تو آپ کے مرضی ہے کشبو اور ذائقے کے لئے آپ شہد چینی اور علائچی بھی ملا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی پبندی نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو سرد علاقوں میں رہتے ہیں وہ اگر اس کے ساتھ مطلب اس کے ساتھ پستہ بادام اور کاجو کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں گرم علاقوں میں رہنے والے جو عرب کنٹریز ہیں ان میں رہنے والے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کریں علائچی ڈال لیں اور اگر موسم بہت زیادہ گرم ہے تو اس کو نہ استعمال کریں کوشش کریں کہ موسم غلابی ہو یا تھوڑا سا مطلب سرد ہو تو اس موسم میں آپ استعمال کریں گے تو زیادہ فائدہ دے گا اور اگر آپ کسی ایسے یورپین ملک میں رہتے ہیں جہاں تھنڈ زیادہ ہے تو بشاکہ آپ یہ صبح کو یہ بھی گوھو کہ شام کو صبح سے دو تین گھنٹے پہلے آپ اگر یہ کھانے کے بجائے رات کی کھانے کے بجائے آپ اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ آپ کو ایسی طاقت کے نظارے آئیں گے کہ آپ کی خواب و خیال میں بنی ہوگا کارین یہ تو تھی ہماری نر چھوارے کے نسخے والے ویڈیو مزید اب الحمدللہ اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگا تو مجھے کومنٹس میں ضرور لکھیں کہ ہم یہ ویڈیو نسخے جو ہے اپلوڈ کیا کریں آپ کی جو مکمل اس نسخے کی آپ کو جو تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس نسخے میں تفصیل سے بتا دیا کریں اگر یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے آپ لوگوں نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے ہمیں سمجھانا ہے ہم آپ کی تجاویز کے منتظر ہیں اور آپ جتنی اچھی تجاویز دیں گے جتنے آپ ہمیں مطلب تعمیری آپ کومنٹس کریں گے ہم ان کو اتنا ہی اچھا بنائیں گے ٹھیک ہے اور کارین سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو ہمارا یہ خدمت خلق کا سلسلہ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ نے اس کو فیس بک پہ گوگل پلس پہ ویڈس ایپ پہ اور ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے جس پہ یہ اپلوڈ ہم کر رہے ہیں حکیم عمران اس کو سبکرائب خود بھی کرنا ہے دوستوں کو بھی کروانا ہے یہ ہمارا یہی محافظہ ہے یہ ہی ہماری آپ سے چاہت ہے یہ ہی ہمارا آپ سے پیار ہے اور اسی پیار کو آپ نے ہم کو لوٹانا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ فی امان اللہ